ایک عورت ماں بیوی بہن بیٹی ہر روپ اور ہر رشتے میں عزت وقار اور وفاداری کا پہ کر ہے خواتین کا احترام دراصل نوح انسانی کے احترام کے مترادف ہے اسلام نے پر امن اور خوشیال معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں حقوق کو غصب کرنا ظلم و جبر طاقت کے بیجا استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کا دفاتر کارخانوں فیکٹریوں اور ایسے دیگر مراکز پر کام کرنے کو مایوب سمجھا جاتا ہے جس کی ایک وجہ تو ہماری معاشرتی روایات اور اقدار ہیں اور دوسری بڑی وجہ خواتین کو ایسے اداروں میں حراسہ کرنے کے واقعات بدقسمتی سے خواتین کا جنسی استحصال کرنے میں خود قوم کے محافظ اور قانون کے رکھوالے بھی ملوث پائے گئے ہیں اسلام آباد میں سوشل میڈیا پر کسی نام کے بغیر ایک خط جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس ہائی کورٹ وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کے نام جاری کیا گیا تھا جس کا عنوان انصاف برائے ہوا کی بیٹی ہے اس خط میں خواتین پولیس اہلکاروں کی جانب سے الزام آئد کیا گیا ہے کہ ہم لڑکیاں پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں ڈوٹی سر انجام دے رہی ہیں بیش بہا مجبوریوں کے باعث دنیا کی ستائی خواتین نے پولیس کے محکمے میں ملازمت اختیار کی ہے اپنے گھر بہن بائی ماں باپ کو چھوڑا محکمے میں برتی ہونے کے بعد ہماری عزت کا خیال رکھنا سینئر افسران کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں کام الٹا ہے ہمیں روزانہ کئی کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس لائن کا نظام ہی خراب ہے ڈی اسپی سے لے کر اسپی تک جب بھی کوئی پیشی ہو تو ریڈر اور آپریٹر ہمیں ایک مخصوص جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ ہم آپ کا کام بغیر پیشی کے کروا دیں گے اور ہمیں مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے انہوں نے الگ کمرے بنائے ہیں جہاں پر ہماری بات کی سماعت اپنی عزت دے کر ہوتی ہے مذکورہ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہماری کچھ لڑکیاں جن کی عزت سے کھیلتے رہے ہیں ان کی تصاویر اور ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو صرف چیف جسٹس سائبان کو ورسپ کی جائیں گی جبکہ آخر میں چیف جسٹس سائبان سے یہ گزارش بھی کی گئی کہ کالی بھیڑوں کو لائن سے نکالیں اور ہمیں انصاف دیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ ہمیں مجبوراً میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا جو کہ بعد میں محکمے کی بدنامی کا باعث ہو سکتا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے سرکاری طور پر اس خط کی تصدیق نہیں کی جا رہی تاہم اس معاملے پر بعض افسران نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس خط کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ آئی جی اسلام آباد سلطان آزم تیموری نے اس خط پر عالی سطح انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے ابتدائی پوچھ گوچ میں تین مشتبہ اہلکاروں کے نام سامنے آنے پر انہیں معطل جبکہ انکوائری کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک معاشرے میں پایا جانے والا ایک عام رویہ ہے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے حکومتی اقدامات کے علاوہ ہمیں بھی اپنے رویہ کی اصلاح کرنا ہوگی خواتین کے معاشی قانونی اور معاشرتی حقوق کی نگرانی کرنی ہوگی خواتین کی بہرمتی اغوا برائے تعوان اجتماعی زیادتی جنسی تشدد اور بچے چھین کر گھروں سے نکال دینے کے سیکڑو واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جس کی روک تھام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا صوبہ پنجاب میں خواتین کو تحفظ فرام کرنے کے لیے وومن پروٹیکشن بل 2006 حراسان تحفظ ایک اور پاکستان پینل کورڈ 186 کا ترمیمی بل کورڈ آف کریمینل پروسیجر 1898 کا قیام بھی بہت پہلے عمل میں لائے گیا ہے جس پر عمل درامت کے لیے ملکی بشندے اب تک منتظر ہیں دنیا اردو کا درخشان ستارہ مصال اردو مصال اردو